ولادت با سعادت حضرت زینب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تأہد ہیں حضرت زینب کا کردار عموما ہم نے جو سنا ہے وہ مسائب و مسیبت کے میدان میں سنا ہے حضرت زینب کا نام آتے ہی مسائب زینب میں آ جاتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس بی بی نے بہت زیادہ مسائب جھیلے ہیں برداشت کی ہیں لیکن بی بی کا پیچان استقامت ہے اور سخترین میدان میں دین کے لیے اپنے بھائی کے ساتھ شانہ بے شانہ قدم بے قدم اور پھر سید و شہدہ کے بعد بالخصوص امانت الہی کو دوش پہ اٹھانا سنبھالنا یہ اصل بی بی کا کرنامہ ہے بہت عالی مقام شخصیت ہے حضرت زینب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شخصیت سے بھی ہم زیادہ آشنا نہیں ہیں چونکہ اس موضوع پہ ہم عموماً سوگواری کر کے سمجھتے ہیں کہ آقادہ ہو گیا ہے اور باقی پہلو باقی جو ابواب ہیں ان سے آشنائی کو لازمی نہیں سمجھتے حضرت زینب صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ عصوہ ہیں نمونہ ہیں سب کے لیے عورتوں کے لیے مردوں کے لیے صبر و استقامت و پائداری کا نمونہ ہے آگاہی و بیداری کا نمونہ ہے یعنی جب بڑے بڑے فقہا صحابہ فریضہ تشکیص دینے میں مشکل کا شکار تھے مردد تھے تردید میں تھے جناب زینب صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وسلم خود سے نہ بھائی کے اسرار پر امام حسین کے اسرار پر نہیں بلکہ خود سے تشکیص دیا اپنا فریضہ اور اسرار کر کے سیدہ شہدہ کے ہمراہ شامل ہوئی اس تحریک کے اندر اور دوشوار ترین مراحل بی بی نے تحمل کیے ہیں عالمہ فاضلہ اور ایک نمونہ کامل معرفت کا آگہی کا شعور کا ارادے کا استقامت کا یہ ارادہ جو جناب سیدہ میں تھا ثانی زہرہ میں غیر معمولی ارادہ تھا غیر متزلزل ارادہ تھا ہمارے لئے یہ تصور بھی مشکل ہے اس ارادے کا چونکہ جو حوادث پیش آئی ذرہ برابر بی بی کے ارادے پہ اثر انداز نہیں ہوئے بلکہ پہلے سے زیادہ پختگی ارادے کے اندر پیدا ہوئی گھر سے نکلنا مدینہ سے نکلنا عورتیں عموماً ارادتاً ضعیف ہوتی ہیں مزاجن ضعیف ہوتی ہیں ساساتی ہوتی ہیں مسائب میں گبرا جاتی ہیں سخت میدانوں کے لیے نہیں ہوتی لیکن بی بی روزے اول سے اس میدان میں خود رضاکارانہ طور پر شامل ہوئی ہیں سرار کر کے شامل ہوئی ہیں اور تمام مراحل میں ہر مرحلے سے پہلے مرحلے سے آگے زیادہ بارادہ تر شامل ہوئی ہیں یہ احتمام ضروری ہے کہ ان عصووں کو باقیدہ کھولا جائے پڑھا جائے اور زندگی کے ان کے مختلف مراحل واضح ہوتا کہ یہ نقش قدم ہیں یہ سرمشک ہیں جسے ہم سب نے اپنانا ہے صرف ان کا ذکر کر کے ان کے لیے رو لینا کافی نہیں ہے جب تک ان کی شخصیت کا پرتف اور عکس اور سایہ ہماری شخصیت پر نہیں آجاتا اس وقت تک ہم نے حق ادا نہیں کیا ہے اور حقا کہ ہم کہہ سکتے ہیں یہ ایک شاعر نے فارسی شاعر نے بی بی کے بارگاہ میں یہ عدیہ پیش کیا ہے عقیدت کا لیکن بہت عالی ہے بہت خوبصورت ہے کہ کربلا می مرد اگر زینب نہ بود شیعے می پج مرد اگر زینب نہ بود کہ کربلا مر جاتی اگر یہ بی بی نہ ہوتی اور شیعہ مرجا جاتا اگر یہ بی بی نہ ہوتی اسلام مرجا جاتا اگر یہ بی بی نہ ہوتی قرآن محجور و مادوم ہو جاتا اگر یہ بی بی نہ ہوتی بہت بولاند حمد عالی قدر بی بی ہیں لیکن ہم نے عرض کیا کہ صرف ان کے لئے سوگ بنایا ہے سوگ سے آگے نہیں بڑے ان کی شخصیت سے اسوا قبس اقتباس نہیں لیا ان کی شخصیت کی نورانیت ہمارے اندر پیدا نہیں ہوئی خواتین میں مردوں میں پیدا نہیں ہوئی ضعیف ارادے ہیں ہمارے بہت کمزور ارادے ہیں افسوسناک حد تک ہمارے کمزور ارادے ہیں جبکہ ہم منصوب اہل بیت سے ہیں ہم منصوب امام حسین سے ہیں ہم منصوب کربلا سے ہیں ہم منصوب حضرت زینب سے ہیں اور ارادے ہمارے بہت کمزور و ضعیف ہیں کوئی تناسب نہیں ہیں ارادہ زینبی میں اور ہمارے ارادوں کے اندر یہ وہ پہلوں ہیں جن کی ضرورت ہے کہ ہم بی بی کے اسوا حسنہ سے حاصل کریں موسیقی